اسلام علیکم ویوورز سب سے پہلے دوسری پاڑ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں آپ کو ایک مکمل ہوم ایٹ پروٹین ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں اس سے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے بال گر رہے ہیں بال میں فریزنس ہے اور بال جو ہیں وہ شائن نہیں ہیں روکھیں ہیں یہ تمام بالوں کا آپ کے مسائل کا حل ہے بالوں کے مسائل کا تو اس کے لیے آپ کو فریش ایلوویرا چاہیے ایک لیف لے لیں دو لے لیں ان کو کٹ لیں آپ نے اپنے بالوں کے لیندھ کے حساب سے یہ چیز آئل وغیرہ مکس کرنے ہیں ایک آپ نے انڈا لینا ہے کیسٹر آئل لینا ہے ناریل کا تیل گلیسرین ویزلین مسٹرڈ آئل آلیو آئل اگر آپ کے پاس یہ سارے آئل نہیں بھی ہیں تو گھر میں سرسوں کا تیل تو ہوتے ہی ہے آپ وہ لے لیں اور کیسٹر آئل ویزلین اور انڈا اور ایلویرا یہ چیزیں آپ نے ضرور شامل کرنی ہیں کیسٹر آئر بالوں کے لیے بہت مفید ہے ان سب کو آپ نے مکس کر کے گرینڈ کر لینا ہے آئل جو آپ نے اپنے بالوں کی حساب سے لینے ہے جتنی لیندھ ہے شولڈر تک ہے اس حساب سے آپ نے دو دو چمچ ایڈ کر لینے ہے کم یا زیادہ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بالوں میں اچھے سے جذب ہو جائیں اس سارے ہمیزے کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے گرینڈر میں کریں گے تو پھر بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا ایلویرا اچھے سے اس میں میش ہو جائے گی بالوں کی پارٹیشن کر لیں بریش کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جیسے آپ کو ایزی لگے جڑوں سے لے کر سیروں تک آپ نے اچھا سا اس کا مساج کرنا ہے پورے بالوں پہ اچھا سپلائی ہو جائے سر نیچے کر کے آپ بریش کریں تاکہ بلڈ سرکولیشن اچھی ہو اس سے آپ کے بال اگر گے رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے نئے بال ہو گئیں گے اگر کلر کیے والے بال خراب ہیں تو وہ بھی ان میں بھی شائن آئے گی مساج کے بعد آپ نے ٹاول لوگن میں گرم کر لینا ہے اور اسے اپنے سر پہ لپیٹ لیں اس کے علاوہ آپ بلوڈ رائر سے بھی بالوں کو ہیٹ دے سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالوں کو ہیٹ دینی ہے اس کے بعد آپ دو گھنٹے بعد بال شیمپو کریں اور یہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کریں اس کے آپ کو ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ ملیں گے موسیق